ویڈیو کے ساتھ میں ہوں دین عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف ایکس ایف ایکس آج ہم روٹیشن ڈائٹل بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے پہرے سے ٹیکس دیا ہو ہے اپنی کمپوزیشن میں ٹیکس لینے کے بعد ہم pen tool لیں گے pen tool لینے کے بعد ہم یہ یہاں پہ ایک لائن shape layer بنائیں گے لائن کی شکل میں بنائیں گے اور سٹروک جو ہے اس کا 13 ہم رکھیں گے کلر اس کا وائٹ رکھیں گے اور اس لیئر کو ہم نیچے لے آئیں گے نیچے لانے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں شیپ لیئر میں جائیں گے اس میں ایڈ میں جائیں گے ایڈ میں جانے کے بعد یہاں پہ ہم اس پہ ایک ٹرم پات پراپرٹی استعمال کریں گے ٹرم پات پراپرٹی استعمال کرنے کے بعد ہم اس کی سٹارٹ ویڈیو ہے اس کو زیرو رکھتے ہیں اور انڈ ویڈیو بھی ہم زیرو کر دیتے ہیں اس پہ کی فریم لگائیں گے سٹارٹ پہ کی فریم لگانے کے بعد ہم تقریباً ایک سیکنڈ کے قریب جائیں گے اور اس کی ویڈیو کو 100 کر دیں گے دیکھیں تو اس طرح ہماری یہ شیپ جو ہے وہ اینیمیٹ ہوگی تھوڑا سا کی فریمز کو قریب کرتے ہیں تاکہ اینیمیشن جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے فاسٹ ہونے کے بعد ہم اب کیا کرتے ہیں دونوں کی فریمز کو سیلیک کرتے ہیں ایف نائن ایزی اس پریس کرتے ہیں ایزی اس پریس کرنے کے بعد ہم اپنے گراف ایڈیٹر میں جائیں گے اور سپیڈ گراف کو جو ہے وہ ایڈٹ کر دیں گے اس طرح اس کی شکر اس طرح بنا دیں گے تاکہ ہمارا سموتھ یہ اینیمیشن ہو سکیے دیکھیں ہماری اینیمیشن اس طرح آئی گی اب اس کے بعد دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں اپنے ٹائم لائن میں جائیں گے شروع میں اور کرسر کو زیرو پر لے آئیں گے چاروں جو ہماری لیئرز ہیں انس کو سیلیکٹ کرتے ہیں شفٹ پریس کر کے اور انس کو سب کو جو ہے وہ زیرو پہلے آئیں گے زیرو پہلے آنے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں آر پریس کرتے ہیں تو روٹیشن پراپٹی ہمارے پاس آ جائے گی تو ان لیئرز کو پہلے کیا کرتے ہیں تھری ڈی بنائیں گے تھری ڈی لیئرز جو ہیں وہ بن جائیں گی تینوں لیئرز اور روٹیشن پراپٹی ہم نے پہلے سے اس پہ لگائی ہوئی تھی تو دیکھیں ہماری یہ ایکس وائی زی تینوں روٹیشن پراپٹی اس میں آ گئی ہیں اب وائی پراپٹی پہ ہم جو ہے ایک کی فریم لگائیں گے تو اس کی ویلیو ہم کون اس کو نائٹی کر دیں گے نائٹی کر دیں گے اور ایک کی فریم روٹیشن پہ لگا دیں گے تھوڑا سا جو ہے اپنی ٹائم لائن جو کرسر ہے اس کو ادھر کرتے ہیں یعنی رائٹ سائٹ پہ کھینجتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری پکچر دیکھائی نہ دے تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں آگے جائیں گے تقریباں کو دس فریم آگے جانے کے بعد ہم اس کی ویلیو کو جو ہے وہ زیرو کر دیں گے دیکھیں یہ روٹیشن جو ہے ہماری آ جائے گی اس میں دیکھیں دوبارہ تمام کی فریمز کو اب اس کے بعد ہم کیا کر دیں کی فریم اب لائی کریں گے ایزی ایس پریس کرنے کے بعد گراف ایڈیٹر میں جائیں گے گراف ایڈیٹر میں جانے کے بعد ہم اپنے گراف ایڈیٹر کی شکل کچھ اس طرح کر دیں گے گراف ایڈیٹر کی شکل کو چینج کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو اینیمیشن ہے وہ اس پھٹھائے گی یہ دیکھیں تقریباں دس فریم ہم نے رکھی ہوئی ہے اپنی اینیمیشن دوبارہ دیکھیں ان تمام کی جو لیئرز ہیں اس کو ہم زیرو پہ لے آتے ہیں تھوڑا سا آگے لیئتے ہیں تاکہ ہماری لیئرز جو ہے وہ دکھائی دیں یہاں پر دیکھیں آپ یہ لیئرز ہماری اب آ رہی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تمام لیئرز جو ہے ان کو تقریب کرتے ہیں اور ان کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباں ہم بڑھا دیتے ہیں ہر فریم کو جو ہے ہم پانچ فریم آگے کر دیں گے یعنی پوپر والی لیئر جو ہے ہماری یہ نیچے والی نیچے رہی جی اوپر والی اوپر رہی جی تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہماری جو لائن ہے وہ نیچے سے اوپر آ رہی ہے تو ہم پہلے اس کو اینیمیٹ کریں گے تو اینیمیٹ کرنے کیلئے کیا کرنے ہیں اینیمیٹ تو ہم نے کیوئی تھی اس کو پانچ فریم جو ہے وہ آف سیٹ دے دیں گے ہر لیئر کو پانچ فریم آف سیٹ لینے کے بعد آپ دیکھیں اس کو ٹین فریم پہ لے آئیں گے ٹین فریم پہ لے آتے ہیں اور تیسری لیئر کو جو ہے وہ ہم فیفٹین پہ لے آئیں گے اب دیکھیں ہماری اینیمیشن اوپر والی لیئر کو ہم تھوڑا سا پوف کرتے ہیں تاکہ دکھائی نہ دے آپ دیکھیں لائن آئے گی ہماری تھوڑا سفاصل ہم اور مزید بڑھاتے ہیں تاکہ اینیمیشن جو ہے وہ اس کی رفتار تھوڑی سی زیادہ ہو جائے اب دیکھیں اپنا ٹائٹل اینیمیٹ ہم ایسے کریں گے تمام کی فریمز کو سیلٹ کرتے ہیں یو پریس کرتے ہیں کی فریمز کو چیک کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے کی فریمز تقریباً اسی طرح ہیں تو ہمارے گراف کی تقریباً شکل سیم سے یعنی شروع میں تیزی سے آئے گا اور آخر میں آہستہ ہوگی دیکھیں آہستہ سے ہو رہی ہے یعنی ہمارا یہ دیکھیں پہلے لائن آئی لائن کے ساتھ ایک دوسرا پھر تیسرا چوتھ ہے جو جو لائن ہماری کمپلیٹ ہوگی اس کے ساتھ ہی ہماری اینیمیشن بھی کمپلیٹ ہوگی تو دیکھیں اس طرح ہمارا ٹائٹل اینیمیٹ ہوگا اس کو ہم بے گراؤنڈ بھی دے سکتے ہیں بے گراؤنڈ دینے کے تاکہ آسانی سے یہ اس کی لوگ اچھی ہو جائے ہمارے ٹیکس کی تو آپ دیکھیں اب لائن کے نیچے کرتے ہیں تاکہ ہماری شیپ لیئر دیکھائی دے آپ دیکھیں اس طرح ہمارا ٹیکسٹ اینیمیٹ ہوگا یہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے اور بہت یونیک طریقے سے ہم جو ہے اپنی ٹائپاگرفی کو استعمال کر سکتے ہیں اور اینیمیٹ کر سکتے ہیں بس آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے تو لائک کریں کمیٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیگان کو دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ